میری عمر بائیس سال ہے میں خوشی سے پیار کرتا ہوں ہم دونوں نے سترہ تاریخ کو اپنی رضا مندی سے شادی کی ہے تو اس کے گھر والے دنگے پرساد کروا رہے ہیں اور ہماری گلی میں ہیٹ پتھر چاکو تلواروں سے وار کیا گیا ہے پوری گلی تیس نیس کر دی گئی ہے اور ایک سلیمان ہے اس کی لڑکی نے ہماری گلی کی لیڈیسوں پر چاکو سے وار بھی کیا ہے اور میرے پاپا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے ہمیں بھی جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور دنگے پرساد کر رہے ہیں وہ لوگ تو پلیس ہمیں سیکورٹی دیجئے میرا نام خوشی ہے میرے پاپا کا نام ماجد ہے میری ایج انیس سال ہے اور میں نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے تو میرے گھر والے اس چیز کے آگینسٹ ہیں تو ہمیں سیکورٹی چاہیے اس نے مجھے پردان منتری اور راست پتی سے گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ اس ویڈیو میں ایک شادی شدہ جوڑا ہمارے پردان منتری سے اپنے سرکشہ کو لے کر گھوہار لگا رہے ہیں لیکن کیوں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آخر یہ ماملہ شروع کہاں سے ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ ویڈیو کسی ایک جگہ ہوئے دنگے کی ہے یا لڑکوں میں آپ سی دشمنی کو لے کر توڑ فوڑ کر رہے ہوں گے لیکن یہاں ماملہ کچھ الگ ہی ہے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیسے کوئی اتنی سی بات کو لے کر جان لینے پر اتار ہو ہو سکتا ہے نمسکار میں مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھنٹ آپ دراصل ماملہ دلی کے سرائے کالے خان کی ہری جن بستی کا ہے جب کچھ اپدرویوں نے علاقے کی دو گلیوں میں جم کر توڑ فوڑ کی بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مسلم لڑکی کے شادی ہندو پریوار میں ہونے سے خوا تھے جس کے بعد انہوں نے بیس مارچ کو کئی موٹر سائیکلوں کو توڑ دیا اور اس کے علاوہ کچھ چیزوں کو بھی توڑ دیا گیا کہا جا رہا ہے کہ اس حملے میں ہندو پریوار کے کچھ لوگوں کو چوٹ بھی آئی ہے اصل میں سرائے کالے خان کے رہنے والا لڑکا سمیت جو دلیت پریوار سے تھا اور لڑکی کا نام خوشی تھا جو مسلم پریوار سے ہے دونوں چار سال سے پریم سمبند میں تھے اور سولہ مارچ کر دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی جس کے بعد دونوں پولیس چوکی پہنچے جہاں لڑکی نے یہ بیان دیا کہ اس نے اپنی مرضی سے شادی کیے جس کے بعد سومبار راتی گیارہ بجے لڑکی کے رشیداروں نے پوری گلی پر حملہ کر دیا گھٹنا کا سی سی ٹی وی بھی سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی لڑکے گلے میں گھستے ہیں اور گھروں کے باہر لگے کولر بائکوں کے ساتھ توڑ فول کرتے ہیں ساتھ ہی گھروں کے دروازے کو توڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو چوٹ بھی لگی ہے اس گھٹنا کے بعد علاقے کے لوگوں میں ابھی بھی در کا محول بنا ہوا ہے فلال علاقے میں دلی پولیس اور آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو تینات کر دیا گیا ہے جانکاری کے مطابق گھٹنا کے بعد لڑکی کے بھائی کے ساتھ ساتھ چار لوگوں کو بھی غرفتار کر لیا گیا ہے ہم ایسا روز مرہ کے زندگی میں سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الگ الگ دھرموں میں شادی ہونے کے بعد ایک دوسرے کے پریوار کی جان لینے پر لوگ اتارو ہو جاتے ہیں تو کیا یہ سوچ صحیح ہے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ مار پیٹ اور جان لینا دھرم کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اونر کلنگ کہلائی جاتی ہے کیونکہ ماں باپ کی مرضی کے بنا وہ شادی کر لیتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے انکیت شرما کیس کے بارے میں سنا ہوگا جہاں انکیت کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی گئی تھی اور یہ اونر کلنگ کا ہی ماملہ تھا نہ کہ کسی دھرم یا جاتی سے جڑا لیکن ہمیں ان چھوٹی سوچ سے اوپر اٹھ کر یہ جان لینا چاہیے کہ اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت تو ہمارا سنویدھان بھی دیتا ہے ایسی خبروں کے لیے دیکھتی رہی ہے دیکنٹ آپ ہمارے دیکنٹ آپ چینل کو فیس بک پہ فالو کریں یوٹیوب پہ لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہاں ہمارا چینل انسٹیگرام پہ بھی ایویلیبل ہے تو وہاں فالو کرنا بلکل نہ بھولیں ہمارا چینل کو فالو کریں